بچے کوششن نمبر ایٹ آگیا مسلینیس کا دیکھو جیسے کوششن نمبر ایٹ جیسے کیا پورے چانسز ہیں کی یہ بورڈ میں آیا ریزن ہے بچے دیکھو آیا 1.3 اور 1.4 سے کرتا تھا اور مسلینیس سے تینوں اٹھا دی تب یہ گنے چونے کوششن بچے ہیں اور ان میں بھی اٹھن کے کوششن تین چاہ رہی ہیں اس بار تو کن فارم ہے کونسا ہے یہ چار پانچ کوششن کر لینا انہی میں صحیح آئے سر یہ کوششن دیکھنے میں بڑا بدہ لگتا ہے مطلب عجیب عجیب سے یہ سارے ہی بدہ لگتے تھے اگلے والے پیچ کے لیکن یہ سالے بس میں سے اٹھ گئے لیکن یہ سارے ہی جی کوششن ہے اگر آپ کی سمجھ آ جائے ایک بات کیا ہے یہ بچے آپ سے کہہ رہا ہے کہ x ایک نون ایمپیٹی سیٹ ہے مطلب x میں ایلیمنٹ ہے جیسے یہ کوششن نہیں کر رہا ہم آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں جیسے x یہ ہے نون ایمپیٹی سیٹ ہے پی ایکس کیا ہوتا ہے آپ بھول کے ہوں گے آپ کے یاد دلا دوں ون ٹو ون ٹو اور فائی پی ایکس ہوتا ہے سیٹ آف آل سب سیٹ آف آ سیٹ کسی بھی سیٹ کے سارے سب سیٹ کا جو سیٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پاور سیٹ کیا کہتے ہیں پاور سیٹ یہ ہوتا ہے پی ایکس آپ کا ٹھیک ہے x ہی یہ ہے تو یہ پی ایکس ہے اب یہ بھائی صاحب کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ایک سیٹ ہے x جس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں پی ایکس جو ہے اس کے سب سیٹ پی ایکس مطلب اس نے تو نکال لیکن آپ سمجھ جائیں پی ایکس جو ہوتا ہے وہ پاور سیٹ ہوتا ہے اس ٹینڈرڈ انیشیلز ہیں یہ کہتا ہے پھور سب سیٹ اے اینڈ بی اے اور بی دو سب سیٹ ہے ٹھیک ہے بچے ان پی ایکس جو پی ایکس میں ہے کوششن سمجھ لینا سولوشن میں کچھ بھی نہیں ہے اے آر بی یہ نیا ورڈ ہے آپ کے لئے دیکھو ریلیشن کو جرنلی ایسے لکھا جاتا ہے کی ایکس وائی ریلیشن میں جائیں گے ایکس وائی اب تک آپ نے یہ پڑھا تھا ایکس وائی ریلیٹ کریں گے ریلیشن میں لیکن اس کی جگہ یہ بھی لکھا جاتا ہے ایکس آر وائی ایکس ریلیٹ کرے گا وائی سے بات ایک ہی ہوتی ہے تو اے آر بی اے آر بی کا مطلب ہے اے ریلیٹ کرے گا بی سے ایف اے سب سیٹ ہے بی کا کوششن دوبارہ سمجھو بچے یہ تو خالی ایکزامپل تھا یہ کہتا ہے ایکس کوئی نون ایم پیٹی سیٹ ہے پی ایکس اس کے پاور سیٹ کا سیٹ ہے پاور سیٹ سوری پی ایکس اس کے پاور سیٹ کا سیٹ نہیں پی ایکس جو ہے اس کے سب سیٹ کا پاور سیٹ ہے اب یہ کہتا ہے پھور سب سیٹ اے اینڈ بی جو پی ایکس میں ہے مطلب جیسے یہ تھا تو یہ A, B, A, B, A, B کچھ بھی ہو سکتے ہیں فور سیٹ A and B یہ کہتا ہے A relate کرے گا B سے اگر A سب سیٹ ہے B کا A کس کا سب سیٹ ہے وہیں B کا تو بچے یہ کہتا ہے کہ پرو گرے یہ ایکویلینس ریلیشن ہے ایکویلینس کا مطلب آپ کو یاد آجانا چاہیے ریفلیکسی بھی ہے سمیٹرک بھی ہے اور ٹرانجیٹیو بھی ہے تو یہ تو خالی بکواس تھی کل ملا کے کنکلوزن یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ ہے پھر اس کا پاور سیٹ بنایا یعنی کہ اس کے سب سیٹ کا سیٹ بنایا اس میں سے دو سیٹ A اور B relate کریں گے اگر A سب سیٹ ہوگا B کا تو آپ نے بتانا ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ منع کریں گے تو ایکزامپل چاہیے گا نہیں منع کریں گے تو کچھ بھی نہیں چاہیے گا پھر تو آپ جرنل ہی کر سکتے ہیں تو اس کا سولیشن کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں لکھنا ہے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لئے تھا سب کچھ اب آپ سولیشن لکھئے let A کو set ہے جو belong کرتا ہے Px ارے یاد کرو بھئے reflexive میں کیا کرنا ہوتا ہے self relation we have A always subset ہوتا ہے A کا A ہمیزہ اپنا subset تو ہوتا ہے so اس لئے A A relation میں جائے گا اس کی language میں لکھے تو A R A ہوگا اور for every for every ٹھیک ہے yes جب یہ ویڈیو دیکھے گا تو سمجھ جانا بھائی یہ for every ہوتا ہے کئی بار پوچھ لیا اس میں for every مطلب پرتی ایک condition میں A Px سے ہو A belong کرے Px بس بھائی ختم ہو گیا reflexive میں دوبارہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے reflexive میں reflexive میں ہمیں پروو کرنا ہوتا ہے کہ self relation ہے مطلب جو relation پڑوشیوں کے ساتھ define ہے وہ اپنے ساتھ ہے تو A subset ہونا جی ہے B کا اس نے condition دی تھی جب A subset ہوگا B کا تو A relate کرے گا تو A belong کرتا ہے Px میں ایک چیز اور سمجھ لیں نا بیٹا جب اب Px بناتے ہیں تو یہ جو سارے subset ہوتے ہیں X کے وہ سارے belong کرتے ہیں اسے کیونکہ یہ دوبارہ کرلی bracket لگ جاتا ہے subset کے اوپر تو A belong کرتا ہے بس بس کنسپٹ سمجھو let A and B are any two subsets of X that that is اس کا مطلب A B belong کرے گا Px کو اور B بھی belong کرے گا Px جرنل جب اس کے subset لیے ہیں ہم نے ارے symmetric میں ہمیں کیا کرنا ہوتا بھائی symmetric میں ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے first one relate کرتا ہے second one کے ساتھ آپ کو check کرنا ہوتا ہے second one بھی relate کرے گا کیا first one کیا آپ کو given ہے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں یا given ہے مطلب وہ Katrina Kep والی بات آپ کو یاد دو A relate کرتا ہے B سے that is A subset ہوگا کس کا B کا but not for all سب کے لئے نہیں ہے B subset ہوگا A کا note یہاں لگ جائے مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ so B not related to A in that case each یا اس کی جگہ آپ کو یہ لکھا مل سکتا اس کی جگہ اگر یہ نہیں لکھ نا but B subset نہیں ہوگا A کا for A note equal to B یہ line بھی اپنے آپ complete ہے کیونکہ اگر A subset B کا تو B subset A کا نہیں ہوگا A اور B equal نہیں بات اکی ہے اس کی جگہ یہ line لکھ دیا اکی بات ہے مطبط یہ دو line یا یہ اکیلی line چل جائے that is B اکیلی نہیں میں نے غلط دیا یہ دو line B relate نہیں کرے A سے منہ کر دیا بھائی منہ کر دیا تو example دو چھ یہ obvious بات ہے تو V ہے One کچھ نہیں لکھ بس directly دو subset ہے One Two بات One Two subset نہیں ہے One کا بس کام ختم دیکھو confuse کرنے کے لئے آپ تو زیادہ confuse کرنی سکتا آپ ساری exercise اٹھا دی confuse کرنے کے لئے دیکھو کیا لکھ تھا یہ equivalence relation ہے prove کرو equivalence بچھا سوچتا ہے تو reflexive بھی asymmetry بھی transitive بھی تو وہاں ایسا زیادہ مت سوچ کرو وہ کیا لکھتا ہے آپ کو check کرنا ہے question کی language تو یہ کہتی ہے reflexive بھی ہوگا symmetry ہوگا transitive بھی لگنی پاگل بنانے ہوگی تو یہ equivalence نہیں ہو سکتا کیونکہ symmetric نہیں اب بات کارتے ہیں اس کی transitivity ہاں ایک چیز ہمارے نا اگر board میں ڈٹو brand آگیا تو کتم ہوگیا question بس کیونکہ لکھتو so the given relation can't be equivalence symmetric نہیں بس کتم ہوگی لیکن board میں ایسے لکھے آئے گا نہیں آپ کو چھوڑے گا وہ آپ لکھے دے گا کہ check کرو reflexive symmetric کو transitive ہے یا نہیں تو transitive میں کیا کریں transitive transitive میں ہمیں کیا کرنا ہے let a b and c are any three subset of x لکھنے کی دیور اتنی او بی ایس بات ہے کی اگر subset of x ہیں تو a b belong کرے گا p x b belong کرے p x c b belong k a given a subset relate کرتا ہے r r b سے so اس کا مطلب a subset b کا پھر b relate کرتا ہے r c سے so b subset ہے c then a subset ہوگا c کا so a relate کرے گا c سے is اس کا مطلب یہ transitive ہے تو یہ reflexive ہے یہ symmetric ہے نہیں ہے اور یہ transitive ہے reflexive اور transitive ہے لیکن یہ symmetric نہیں ہے دیکھو کوششن کہہ رہا ہے کہ ایک set ہے جس میں n element ہے اس سے اسی کے ساتھ اس سے اسی کے ساتھ point note کرنا کتنے on to function بنیں گے اس سے اسی کے ساتھ کتنے on to function بنیں گے factorial answer why this دیکھو why this یاد کرو 11th میں ایک chapter تھا جس کا نام تھا arrangement مطلب permutation either one two three either one two three on to function کرنا on to point note کرنا بھائی ساب یاد جار ادھر بھی تین ہی element ہے اور ادھر بھی وہی تین element ہے اس کا مطلب itself on to رکھنا ہے یہاں ایک logical بات ہے بچھے اگر دو سیٹ میں number of elements equal ہوتے ہیں تین element اس میں اس میں تو تین as it is بھی ہے as it is now یہ abc ہوں تو اگر آپ on to function generate کریں گے تو one one تو compulsory کرنا ہی پڑے گا یہ logical بات ہے دیان لگنا on to function جو itself ہوتا ہے وہ amesha one one ہوتا ہے یہ آپ کو example لگوائے تھے ان میں ہے یہ بات سمجھ دیکھو اگر آپ one کو join کرنے جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک دو تین choice ہے کہیں بھی one کو join کر سکتے مال لو ایو کبھی مطلب یہ سوچوں میں نے اس سے ملائی دیا اسے مال لو اسے ملا دیا اس کا رہن جی ہے تو اگر اب اسے on to رکھنا ہے تو two کو separately join کرنا پڑے گا مطلب two کو یہاں join نہیں کر سکتے کیونکہ اگر two کو اس کے ساتھ join کر دیا وہ ٹھیک ہے پرمیوٹیشن کا کیس ہوتا سمجھ میں بات آئی پرمیوٹیشن 11 تو پہلے کے لیے تین چوئیس دوسرے کے لیے دو چوئیس رہ جائے اور تیسرے کے لیے ایک چوئیس تو تین اینٹو دو اینٹو ایک مطلب فیکٹرال تین نہیں ہوتا گیا اس میں ایک لوجیکل بات آئی اگر چار element ہے itself onto function مننا ہے بات یہ لوجیکل نہیں لوجیکل بات یہ ہے کہ اگر کوئی function اپنے ساتھ onto ہے تو ایک نمبر میں گم آگے پوچھا جاتا ہے کلیر ہوگی ہوا next چلتے next ہے وائی ایک set ہے وائی اس میں دیکھو یہ question one liner ہے لیکن دماغ بہت لگتا ہے پہلی بار جب آپ آج پہلی بار دیکھیں گے تو آپ عجیب سا لگ یہ کہتا ہے بھائی ایک relation ہے جو set سے بنا ہے جس میں one two ہے one three ہے one two ہے اور one three ہے ایک relation ہے جو set سے بنا ہے جس میں one one ہے اور one three ہے اور یہ بھائی بھائی ساپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ بھائی ساپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اسے مطبع چاہ کہہ رہا تھا میں سر یہ set ہے اس میں one two three ہے ایک relation ہے جس میں یہ دو element ہیں جو اس set سے بنایا گیا ہے بھائی ساپ چاہتے ہیں کہ اس اور اس مطبع ان دونوں element کو رکھتے ہوئے اس set سے ان دونوں relation کو رکھتے ہوئے relation کے دونوں element کو رکھتے ہوئے کتنے equivalence relation بنائے جا سکتے ہیں equivalence نہیں کتنے reflexive اور symmetric relation بنائے جا سکتے ہیں جو transitive now کتنے reflexive اور symmetric relation بنائے جا سکتے ہیں جو transitive now دیکھو بیٹا confused ہوگے آپ پوری بات دوبارہ سنو یہ ایک set ہے اس میں سے یہ دو relation آپ نے بنا لیا یہ کہتا ہے ان دو relation کو رکھتے ہوئے کتنے relation ایسے بن جائیں گے اس set میں سے جو reflexive بھی ہوں اور symmetric بھی ہوں تو اسے کرنے میں آپ کو ایک minute کا سمجھ لگے گا لیکن مجھے سمجھانے میں 10 minute کا لگے گا تو آرام سے سمجھ دیکھو 1213 212223 313233 ایک روز اے میں یہ 9 element آئیں بچے دھیان اگنا دو set کی cartesian product دو set کی cartesian product always reflexive بھی ہوتی ہے symmetric بھی ہوتی ہے اور transitive بھی ہوتی ہے اور پھر یہ مت کہنا کہ ہم ساتھ بتایا نہیں تھا بچے contradiction سے چلو وہ بات بتا مہ تو آپ confused ہو جاؤ گے وہ میں بولتا نہیں کسی set کی cartesian product اپنے ساتھ کہلیں اپڑوشیوں کے ساتھ کہلیں clear ہے وہ الگ بات ہے لیکن اپنے ساتھ جب ہوگی اس میں پڑوشیوں کے ساتھ confirm نہیں ہے مطلب کیا کہہ رہا ہوں میں جیسے set a میں one two three ہے set b میں four five ہے تو یہاں a partition to b کی بات نہیں کر رہا ہوں میں a partition to b میں تو one four one five two four two five three four three five آج رہا ہوں کسی set کی اپنے ساتھ جو partition product ہوتی ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ reflexive بھی ہوتی symmetric بھی ہوتی ہے اور transitive بھی ہوتی ہے اور relation کیا ہوتا ہے یاد کرو relation ہوتا ہے subset of partition product subset of partition product یعنی کی اس کے جو subset بنائے جا سکتے ہیں جس میں یہ دونوں ہوں گے یہ دھیان رکھنا یہ دونوں ہوں گے اس نے کہا یہ دونوں ہونے چاہیے اس میں اور جو reflexive ہوں اور جو symmetric ہوں گے بٹ وہ transitive نہیں ہوں ایسے کتنے relation آپ double up کر پائیں گے تو solution کرتے ہیں دیکھو one two one three تو بھائیس آپ نے composition کر دی words پر focus کر اسے reflexive رکھنا ہے reflexive رکھنے کے لئے a اگر b کے ساتھ relate کر رہا ہے تو اسے a کو a کے ساتھ relate کر آنا پڑے گا تو اسے reflexive رکھنے کے لئے ہمارے اوپر مجبوری ہے کہ اس سنو ابھی تو پنگے ہیں بہت one one ڈل گیا تو یہ reflexive ہو گیا اب اس نے کہا ہے کہ اسے symmetric بھی رکھنا ہے اب symmetric check کرتے ہیں symmetric ہونے کے لئے اگر اس میں a b ہے تو اس میں b a b ہو na پڑے گا a b ہے تو اس میں b a b ہو na پڑے گا تو one one آتے ہی reflexive ہو گیا اب اس symmetric کی بات کرتے ہیں اس میں one two ہے بیٹا پہلے سے ہی تو اس میں two one ہمیں ڈال دیا اب یہ ہی رکھو جیسے ہی آپ نے two one ڈال دیا یہ reflexive نیرہ تو یہ ہاں اس میں two ڈال نا پڑے گا compulsor کھو 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 یہ دونوں ہیں پہلے سے reflexive بنانا ہے تو one پڑوچیوں کے ساتھ relate کر رہا ہے تو one کو one کے ساتھ relate کیا یا تک reflexive ہوگی اب اسے symmetric بھی بنانا ہے one two ہے تو two one ڈال نا پڑے گا جیسے two one ڈال وگی reflexive کی مناؤں گی تو reflexive واپس لانے کے لئے two two کر نا پڑے گا اب یہ complete symmetric not is reverse نہیں ہے تو three one ڈال نا پڑے گا اب جیسے three one ڈال ہے symmetric کی آپ نے symmetric ہوتے ہی reflexive کی مناؤں گی اب اس میں three three ڈال نا پڑے گا اب دیکھو آنکھ کھول کے دیکھنا جارہ اب یہ reflexive بھی ہے کیونکہ one one بھی ہے two two بھی ہے three three بھی ان تینوں کا reverse تو سیم ہوتا one two کا reverse بھی ہے one three کا reverse بھی اب یہ symmetry بھی ہے آپ دیکھو کیا یہ transitive ہے اس نے کہا تھا transitive نہیں ہونا چاہیے تو یہ transitive نہیں ہے بیٹا کیسے نہیں ہے transitive دیکھو دیان دینا یہ transitive کیسے نہیں ہے اس نے کہا ہے transitive نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس a b اور b c ہیں کیا اس میں جس کے لیے a c نہ ہو اگر میں اسے a b لوں اسے b c لوں تو اس کا a c میں ہے اسے b لوں اسے b c لوں کیونکہ یہ b بینڈ کرے گا تو b سے ضرور کرے گا اس کا a c ہے اسے a b لوں اسے b c لوں تو اس کا a c ہے کون سا ایسا element نظر آرہا ہے جس اس میں نہیں ہے ہے کوئی element آپ کے حساب سے ایسا جس اس میں نہیں دیکھو لیکن اس میں اگر یہ a b لے لے لیں اور اسے a c b c لے لیں دیکھو دیان سے a b b c تو اس میں a c نہیں ہے a c مطلب 3 2 نہیں ہے دیکھو اس میں 3 1 ab ہو گیا 1 2 b c ہو گیا لیکن اس میں a c 3 2 نہیں ہے تو ایک relation تو بن 2 2 3 ڈالتے آپ کو کیا ڈالنا پڑے 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 complete partition ہو جائے اور complete partition کو دیکھنے کی بھی جگرات نہیں ہوتی وہ reflexive بھی ہوتی ہے وہ symmetric بھی ہوتی ہے اور وہ transitive بھی ہوتی ہے اس کا مطلب کہ ایک relation ایسا بن سکتا ہے جس میں 1 2 1 3 ہو جو reflexive ہو جو symmetric ہو لیکن transitive نہ اس کا ایک ہی subset کے لیے یہ لینا ہی پڑی آپ کو دیکھو انہ لینے سے پہلے تو آپ کی condition ہی پوری نہیں ہو ری reflexive symmetric کرنا تھا اب اس سے الگ subset کروگے تو یہ لے گے اس کے ساتھ 2 3 ڈالنا پڑے 2 3 ڈالتے 3 2 2 2 3 2 2 آتے complete partition آ جائے اور complete partition تو reflexive بھی ہوتی اور symmetric بھی ہوتی اور transitive بھی اس نے کہا تھا کہ reflexive ہو symmetric ہو لیکن transitive نہ سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو اس میں تھوڑا سا time لگتا ہے تھوڑا سا بہت پوچھا جاتا ہے جو next question ہے next question پھر یہ ہی ہے آپ سے پوچھا equilence relation کتنے بنیں گے equilence یہ دیکھو ایک confusing آگیا بڑھیا والا confusing set up one two three اور آئیس کا کوئی formula نہیں ہوتا آپ google کر لینا google کا papa کر لینا دنیا کا کوئی teacher اس کا formula نہیں بتا سکتا یہ آپ کو جرنیٹ کرنا پڑے جرنیش ایک relation ہے بھئی جس میں one two ہے one two ہے گل تھر دیا یہ چھوٹا بریک اٹھائے گا relation میں one two ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ بھئی اس میں one two ہے اس ے equilence بنانا ہے one two کو contain کرتے ہو تو آپ کتنے equilence بنا پائیں گے میں نے اتنی جلدی answer کیسے کر دیا دیکھو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی set کی اپنے ساتھ partition ہمیزہ equilence ہوتی ہے اس نے بچھا equilence کتنے بنیں گے تو اس میں relation میں کتنے element آئے دو کتنے element آئے دو one two تو one two کی اگر complete partition یہاں لکھ دیں one two کی complete partition کے لیے one one لینا پڑے two one لینا پڑے two two لینا پڑے گا تو یہ equilence ہوگی check کرنے کی ضرورتی نہیں اور ایک one two three میں elements ہیں ایک complete partition one two three کی لکھ دیں یہ والی اٹھا کے پوری آ رکھ دوں میں کیونکہ complete partition always reflexive بھی ہوتی ہے always symmetric بھی ہوتی ہے اور always transitive بھی ہوتی ایک چیز سمجھ لینا اب ایک confusing بات جو میں بیچ میں روک گیا تھا اس میں تین element ہیں کتنے element ہے تین آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس میں کل کتنے equivalence relation بنیں گے کل کتنے equivalence relation بنیں تو وہ پنگے والی بات ہو جائے اس میں ٹوٹل پندرہ equivalence relation بنتے ہیں formula نہیں اس کل والی ویڈیو میں بات کریں گے اب ٹائم ہو چکا ہے وہ آپ کی بک میں کہیں نہیں ملے گا 2018 میں پوچھا ہوا تھا کہ 4 elements ہیں set میں اور اس نے تو دیکھو condition دی تھی کہ اس میں یہ یہ ہے اس میں یہ یہ ہے اس نے کوئی condition نہیں دی تھی کہ set میں 4 elements ہیں تو کتنے equivalence relation بنے گی کوئی restrictions نہیں تھی اور وہ question اس سال سورما بھی نہیں کر پائے تھی کیونکہ اس time کا question کسی نے پڑھائی دی تھا تو اسے کل بس پڑھتے ہیں آپ کا سہل حس ختم ہو چکا آپ کو جو اگزامپل بتائیں وہ پیٹیس کر لیں کل میں ایک دو question بتا کے چھوٹی ویڈیو